اسلام علیکم آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کی بہت سی ینگ لڑکیوں کے لیے پریشانی کا سباب بنا ہوا ہے اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر پاکستان اور انڈیا میں لڑکیاں اتنی جلدی اپنا ویڈ گین کیسے کر لیتی ہیں اور خاص طور پر اپنی شادی کے بعد آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس چیز کا ریزن بھی بتائیں گے کہ کیوں اتنی جلدی نڑکیوں میں ویڈ گین ہو رہا ہے اور اس کا سلوشن بھی دیں گے جو کہ سائنٹیفک اپروڈ ہوگا اور ریسرچ بیس ہوگا میرے الفاظ نہیں ہوں گے بنکہ ریسرچ سے ثابت ہوئی ہوں گے چیزیں اس لیے اس ویڈیو کو ایڈ تک لازمی دیکھئے گا اکوڈنگ تو پاکستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پاکستان کے اندر 50% عورتیں ایسی ہیں جو کہ اوورویٹ اور اوبیس ہیں سو یہ اوورویٹ کا کونسپٹ کہاں سے آگیا لڑکیوں کے اندر اس کی تین بیگ ریزن ہیں نمبر ون انہالی ایٹنگ حیبیٹس ان پاکستان اوور ترڈیشنل فوڈ کلچر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے کھانے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور یہاں بہت ٹیسٹی ٹیسٹی قسم کے کھانے ملتے ہیں میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر اس کے اندر ایک لڑکی نے پوچھا جو کہ امریکہ میں تھی اور دوسری لڑکی پاکستان سے آئی ہوئی تھی اس سے امریکل لڑکی نے پوچھا کہ آپ امریکہ کے اندر پاکستان کی کیا چیز مسکر رہی ہیں تو اس لڑکی نے آگے سے پتا ہے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ پاکستانی کھانوں کو میں بہت زیادہ مسکر رہی ہوں کیونکہ پاکستان کے در بہت زیادہ ٹیسٹ ہے دوستو یہی ٹیسٹ ہماری جان کا دشمن بنا ہوا ہے اوبیسٹی ساری بیماریوں کی جڑ ہے اور یہ ننک کرتی ہے پی سی او ایس سے یعنی پونی سسٹک اووری سنڈروم سے اور یہ بہت بری بیماری ہے اگر کسی لڑکی کو ہو جاتی ہے تو یہ بیماری اس لڑکی کا ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتی ساری زندگی لڑکی کو پرہیز کرنا پڑتا ہے اگر پرہیز چھوڑ دیتی ہے تو پی سی او ایس دوبارہ آ جاتا ہے اس لیے آج سے ہی اوبیسٹی کو ختم کریں اب آتے ہیں پاکستان کے کھانوں پر پاکستان کے اندر بہت ٹیسٹی فوڈ ملتا ہے لیکن آپ کو ان فوڈز کو بلکہ بند نہیں کرنا بلکہ مہینے میں ایک سے دو دفع ہی کھانا ہے صرف اور اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز لازم کرنی ہے نمبر ٹو لیکو فیزیکل ایکٹیوٹی ایک بات آپ مجھے سچ سچ بتائیں آپ میں سے کتنی لڑکیاں ہیں جو ریگولر ایکسرسائز کرتی ہیں گوگل کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ستر پرسنٹ اوڑتے ہیں جن کا لائف سٹائل سیڈنٹری ہے اس کا مطلب ہے یعنی وہ پورے دن میں کوئی بھی زیادہ فیزیکل ورک نہیں کرتی یعنی گھر کا گام بھی پورا نہیں کرتی ستر پرسنٹ اوڑتے لیکن وہ ہائی کیلونیز والے فوڈز اسطوال کرتے ہیں اور پھر ادھر ہی بیٹھ ہی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ویٹ گین ہو جاتا ہے نمبر تھری پی سی او ایس ایڈ ہورمونل ایم بیلس یہ بہت ہی بڑا فیکٹر ہے سٹیڈی سے ثابت ہوا کہ پاکستان میں پانچ میں سے ایک لڑکی پی سی او ایس سے سفرگار رہی ہے یعنی پولی سسٹک اووری سنڈروم سے پی سی او ایس سے ہورمونل ایم بیلس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویٹ گین ہوتا ہے بہت تیزی سے لیکن اس ویٹ کو نیچے لانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ سب سے بگ ریزن ہے پاکستان میں ینگ لڑکیوں کے اوور ویٹ ہونے کی اور آفٹر پیوبرٹی ویٹ گین بہت تیزی سے ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آخر شادی کے بعد ہی لڑکیوں کا زیادہ ویٹ گین کیوں ہوتا ہے اس کی دو بڑی نیزنز ہیں نمبر ون ہورمونل چینج آفٹر کنسیم شادی کے بعد جب لڑکی کنسیم کرتے ہیں تو کافی لڑکیوں میں ہورمونز بیلنس شفٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ویٹ گین تیزی سے ہوتا ہے پلس کی بات اس میں یہ ہے کہ شادی کے بعد جب لڑکیوں کنسیم کرتے ہیں تب گھر والے کہتے ہیں کہ ریسٹ کرو ریسٹ کرو آپ کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے اس کو ایسا لائف سٹائل پروائیڈ گیا جاتا ہے جس کے اندر کوئی بھی فیزیکل ورک فیزیکل ایکسرسائز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس لڑکی کا ویٹ تیزی سے گین ہونا شروع ہو جاتا ہے شادی کے بعد جو ہمارے نیو کپلز ہوتے ہیں ان کو بہت سے دعوت ناموں کے کارڈ آتے ہیں کبھی ماموگار سے کبھی چاچوگار سے کبھی تایابو کے گھر سے جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں خوب کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے اندر زیادہ کیا ہوتا ہے کولڈ رنگ سویٹس آئس کریم چکن بریانی ایسی چیزوں میں کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو کیلریز زیادہ ہوتی ہیں وہ فیٹ اور شوگر کی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی بوڈی کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے لڑکی اور لڑکا دونوں کا ویٹ تیزی سے گین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ گھر آتے ہیں تو گھر والے بھی یہ کہتے ہیں کہ آج کچھ ہمیں مزیدار سا بنا کر کھلائیں آج ہمیں کچھ سویٹ بنا کر کھلائیں ہلوہ کھلائیں آئس کریم کھلائیں ایسی ایسی فروائشیں ہوتی ہیں یہ کلچر تو ہمارا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے آپس میں محبت ہوتی ہے لیکن یہی محبت ہماری لڑکیوں میں ویٹ گین کو پرموٹ کر رہی ہے ہماری لڑکیوں کا اسی وجہ سے ویٹ گین تیزی سے ہو رہا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ جب کوئی نیولی میریٹ کپل آتی گھارا ہے تو اس کو کولڈ رنگ اور چائے تو بلکل بھی نہ پلائی جائے آپ اس کو جوز دے سکتے ہیں جوز بھی اچھے نہیں ہوتے لیکن ان چیزوں سے اچھے ہوتے ہیں ڈبے کے نی جو فریش ہوتے ہیں اگر آپ انہیں فروٹس کھلا دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اس لیے آج سے ہی ایسا ایمپلیمنٹیشن ہونا چاہیے کہ نیولی میریٹ کپل کو ایسی چیزیں نہیں کھلانی چاہیے یہ ان کی صحت کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہے اب وہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے ویڈ کو کیسے کم کر سکتی ہیں بیلنس ہونی چاہیے یعنی اگر آپ باہر سے بھی کھانا کھا رہے ہیں تو صرف مہینے میں ایک سے دو دفعہ آپ لڑکیوں کو اپنی ڈائیٹ کے اندر فروٹس اور ویڈیٹیبلز کو لازمی ایڈ کرنا چاہیے اور فروٹس کو آپ نے لازمی خالی پیٹ صبح استعمال کرنا ہے جس کے اندر آپ بنانا اور ایپل کو استعمال کریں گی اور دوپہر کو آپ نے فریش ویڈیٹیبلز کی سیلٹ لازمی کھانی ہے صرف اتنا سا کام کرنا ہے بیو سو جائے گا ہورڈ میڈیکل سکول کی ایک سٹیڈی کے مطابق اگر آپ صرف فریش فروٹس اور ویڈیٹیبلز لیتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں اور پروسیس فوڈ کو اووائیڈ کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ گین سے ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا یعنی آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا بلکہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا صرف آپ نے دو چیزے کرنی ہے آپ نے بیلس ڈائیٹ کو اڈوپ کرنا ہے اور پروسیس فوڈ یعنی کہ جترے بھی یہ پیک چیزیں ہوتی ہیں نیر سلانٹی چپس بوتل ان چیزوں سے آوائیڈ کرنا ہے آپ کا ویٹ انشاءاللہ تیزی سے نیچے آئے گا نمبر دو ریگولر ایکسوسائز گوگل فیٹنس ٹریکر ڈائٹا کے مطابق اگر آپ صرف 30 منٹ ووک کرتی ہیں دینی تو 60% تک چانس ہے آپ کے کہ آپ اپنے ویٹ کو کم کر لیں گی اس لئے دینی ووک کریں کوئی بھی ٹاف ایکسوسائز نہیں ہے آپ نے جسٹ ووک کرنی ہے لیکن 30 منٹ یعنی کہ آدھا گھنٹہ آپ نے ووک کرنی ہے اور ووک کرتے ہوئے آپ کو پسینہ لازمی آنا چاہیے چاہے ماتھے پہ ہی کیوں نہ ہو پسینہ آئے گا تو پتا چلے گا کہ آپ نے کیلریز برن کی ہیں نمبر تھری سلوشن ہے مینیجنگ پیسیو ایس پیسیو ایس کو مینیج کرنا آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو پیسیو ایس ہے آپ ڈوکٹر اپاس جاتی ہیں تو ڈوکٹر آپ کو میڈیسن ریکمنٹ کر دیتا ہے لیکن صرف میڈیسن کافی نہیں ہے آپ کو اپنے لائف سٹائل میں چینجنگ لانی پڑے گی یعنی آپ نے صرف تین چینجنگ کرنی ہے اپنی لائف سٹائل میں اور آپ پیسیو ایس کو مینیج کرنے گی نمبر ون جو چیز آپ نے کرنی ہے آپ نے رات کو جلدی سونا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہورمونز بیلنس میں رہیں گے نمبر 2 جو آپ نے کام کرنا ہے آپ نے دینی ایکسرسائز کرنی ہے چاہے وہ کارنے 30 منٹس کی اور نمبر 3 جو آپ نے کام کرنا ہے آپ نے بیلنس ڈائیٹ یوز کرنی ہے پورشن ڈائیٹ یوز کرنی ہے یعنی اپنی ڈائیٹ میں فروٹس و ویڈیٹیبلز کو ایڈ کرنا ہے اور ڈائیٹ کو پورشنز میں کھانا ہے یعنی اگر آپ دینی کے دو پراتھے کھانا ہے تو آپ نے ایک پراتھا صبح کھانا ہے اور ایک تین گھنٹے بعد کھانا ہے یعنی آپ نے کھانا اترا ہی کھانا ہے لیکن اس کو منیج اور پورشنز میں کنورٹ کر کے اور فرش چورز اور ویجی ٹیبلز کو بالکل بھی نہیں بولنا انشاءاللہ آپ کا پیسٹریس منیج ہو جائے گا آپ کا ویڈ بھی کم ہو جائے گا اور پیسٹریس کی وجہ سے آپ جو سفر کر رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا پیسٹریس کی ایک اور بہت بڑی وجہ جوب کا ڈپریشن بھی ہے اگر آپ لڑکی ہیں اور جوب کر رہی ہیں جوب سے جو آپ کو سٹریس مل رہا ہے اس سے آپ کے پیسٹریس میں اضافہ ہو رہا ہے میرا کہنا آپ کو یہ ہے اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے گھر میں گھر میں اچھا خاصا پیسہ پڑا ہوا ہے تو آپ جوب نہ کریں لیکن اگر آپ جوب کر رہی ہیں اپنے فاتر کا یا اپنے بھائی کا یا اپنے ہزبند کا ہاتھ مان رہی ہیں تو آپ نے جوب میں سٹریس نہیں لینا جوب میں جو مسئلہ ہوگا وہ گھر میں آکے اس کا سٹریس نہیں لینا سٹریس لینے سے پیسٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایک سٹریڈی کے مطابق جو لڑکی جوب نہیں کرتی اس کے فورٹی پرسنٹ زیادہ چانس ہوتے ہیں کنسیب کرنے کے بجائے اس لڑکی کے جو جوب کرتی ہے کیونکہ جوب کے اندر سٹریس ہوتا ہے اور اگر آپ کو سٹریس ہوگا تو آپ کے ہورمونز ایم بیلنس ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو کنسیب کرنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوگا اور آپ کا ویڈ گین تیزی سے ہوگا سو اسی کے ساتھ اللہ حافظ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا پاکستان زندہ بات